اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام ہے سپورٹس روم میں ہوں آپ کا میزبان شارک جاری دوہزار چھے کے متنازعہ فورفٹ ٹیس پہلے آئیے دیکھتے ہیں ساتھ میں ملکے آج کی ہیڈلائنز پاکستان اور انگلینڈ اوول ٹیس سے مدد مقابل پاکستان کے لیے یہ ٹیس جیتنا بہت ضروری سیس اگس کو سالین انسار الاسلام کے ترجمان کے گھر کے پاس ایک خود کو شملہ ہوا جس میں تین افراد جہاں بھاگ اور پندرہ سے زائد زخمی ہوئے گلگت میں کل آبادی تین لاکھ انیس ہزار دو سو باسٹ اور ووٹرس کی تعداد دو لاکھ بجٹ کا مجموعی حجم پانچ سو تیراسی ارب چونسٹ کروڑ روپے ہے اس میں صوبے کی مجموعی آمدنی چار سو بارہ ارب چونسٹ کروڑ روپے جبکہ بجٹ خسارہ ایک سو اکھتر ارب روپے رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے تعلیم کے شعبے کیلئے بجٹ میں تیرپن ارب نینانوے کروڑ روپے اور صحت کے شعبے کیلئے چھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں انیس سو نینانوے میں عالمی تجارت میں پاکستان کا حصہ اشاریہ دو ایک پیسد تھا جو دو ہزار نو میں اشاریہ ایک تین پیسد رہ گیا دوسری مانٹری پالیسی میں شرح سوت کو تیرہ فیصد کی ہی سطح پر برقرار رکھا گیا اسلام علیکم رازمین بزنس بازار میں خوشامدین میں ہوں اسواللہ خالد اس وقت مارکٹ جو ہے تقریباً کوئی پندرہ پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ جب بنگرہ دیش میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی جا عیسائی مذہب کی تو یہ مذہب اپنے تقریباً دو ارب پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب شمار ہوتا ہے انکل فیم کی نام لکھے گئے خطوط میں دراصل انکل فیم اس سے سالی خوت کی علامت ہے جس نے آج تک دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے